پنجاب کے میڈیکل سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر گروہ پرشاد بانسل کا نام کافی عدب سے لیا جاتا ہے اب اہر میں سکن سپیسٹش کے روپ میں پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر بانسل پچھلے بائیس ورسوں سے میڈیکل انٹنس اگزام کی فری کوچنگ دے رہے ہیں ڈاکٹر بانسل سے کوچنگ لے کر چار سو سے زیادہ ویدیارتی ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں پرویش لے چکے ہیں ڈاکٹر بانسل کا ایک ویدیارتی ابنو سیڈانا ایمز کے انٹنس ٹرس ٹاپ کر چکا ہے ان کے ایک ویدیارتی مکیش چاولہ نے پنجاب پی ایم ٹی میں بھی پہلا شتہ ناصل کیا تھا اس سال نیٹ اور ایمز کی پرویش پریکشہ کی تیاری کر رہے ویدیارتیوں کے لیے ڈاکٹر بانسل نے کچھ ایمپورٹنٹ ٹیپس ہمارے ساتھ شیئر کی ہے آئے سن لیتے ہیں میں کوئی ٹیچر تو نہیں جو ان کی طرح گائیڈ کر سکوں لیکن میرا ٹوانٹی ٹوئیئرز کا ایکسپیرینس ہے ہر طرح کے سٹوڈنٹس میرے پاس آتے رہے ہیں اس بیس پہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ میں جو اپیر ہونے والے سٹوڈنٹس ہیں انہیں کچھ ٹیپس دینا چاہوں گا سب سے ایمپورٹنٹ بات تو یہ جس میں دکھا کھاتے ہیں بچے کہ اس میں پلس ون اور پلس ٹو کی برابر کی کبریل ہوتی ہیں پلس ون عام طور پر سب ہی بھول چکے ہوتے ہیں اور پلس ٹو کے اگزام ختم ہونے کے ایک مہینے کے بعد نیٹ ہوتا ہے اگر پلس ون ریوائز کرنا چاہیں اس ٹائم میں تو پورا کر بھی نہیں پاتے اور پلس ٹو بھول جاتے ہیں خاص کر کے جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں انہیں یہ رہتا ہے کہ پلس ٹو میں کوئی اور ٹاپ نہ کر جائے اس لیے وہ جیادہ تر جو میرا ایکسپیرینس ہے کئی بچے جو تھرو آؤٹ ٹاپ پر رہے ہیں اپنے کلاس میں انہیں ریپیٹ کر کے نکلنا پڑا ہے ایک سال اور ایکسٹر لگا کے اور اس کا ریجن یہی ہوتا ہے کہ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ پلس ٹو میں کوئی اور ٹاپ نہ کر رہا ہے لیکن تارگٹ جو ہے وہ آپ کا اینٹرینس کا ہونا چاہیے نہ کی پلس ٹو بورڈ کے پیپرز کا جو میرے سٹوڈنٹ نے ایمز میں ٹاپ کیا ابھینا بسیڈانا آپ کو سنکے ہرانی ہوگی وہ جب پلس ٹو کے بورڈ کے پیپر چل رہے تھے ان دنوں میں میرے کو پلس ٹو کے ٹیسٹ دینے آتا ہوتا تھا وہ کہتا تھا انکل اتنا نلائک تو ہوں نہیں بھی سکسٹی پرسنٹ میں نہ آئے اس سے زیادہ میں نے کرنے کیا ہے اینٹرینس کے لیے منیموم اتنی چاہیے تو میری سب سے ایک تو سب سے زیادہ ایڈوائیس یہی ہے سب سے بڑی کہ پلس ٹو کے بورڈ کے پیپرز میں بیٹھنے سے پہلے آپ پلس ون کور کر لوں اور بیچ پلاسٹ کا جو ایک مہینہ ملے اس میں دونوں پلس ون اور ٹو ریوائز کرو تو جا کے آپ کے چانسز بنتے ہیں اور میں تو اپنے سٹوڈنٹس کو جب کوچنگ دیتا ہوتا تھا جب بہت زیادہ سٹوڈنٹس میرے پاس آتے تھے تو میں پلس ون آلہوسٹ ان سے کمپلیٹ کروا دے اس کے بعد پھر موک ٹیسٹ اسے ایک مہینے میں 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 صرف موک ٹیسٹ لیتا ہوں جس میں پلس ون اور ٹو دونوں کا بڑھ ہوتے تھے ایک سب سے جلوری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پیپر اٹیمٹ کرنے میں ایک تو ملٹیپل چوائس میں کیونکہ اگر کریکٹ ہو آنسور تو فور مارکس ملتے ہیں انکوڑیکٹ ہو تو وان کٹتا ہے پیرینٹس بھی بچوں کو اسی بات پر جو اور دیں گے بچے بھی یہی سوچتے ہیں اس وائل سیونٹی فائیو پرسنٹ کا بینفیٹ ہے اگر تکہ مارے جیتو لیکن ہوتا اس سے اُلٹ ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے جہاں تک ہو سکے جہاں بھی آپ کو شہر کینی ہے آنا ٹیمپل چھوٹ لو کیونکہ پیپر سیٹ کرنے والے ہمارے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں وہ ہمیشہ گلت میں ٹیپ کرواتے ہیں اُلٹ ہوتا ہے 25% چانسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہونے کے 75% چانسیز ہوتے ہیں ایک پیپر اٹیمٹ عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے موک ٹیسٹ میں جو بیارو کی ہے بچے بائیو سے شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے پیپر ہمیشہ نمبر ون سے شروع کرو اور تین اٹیمٹس میں پیپر کرو پہلے جو آپ کو بلکل ایزلی آتے ہیں وہ کر لو چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں اس سے آپ کا کونفیڈنس بنے گا مان لو آپ کے 40% بھی خیق ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا ابھی ہاں I can get through اس کے بعد پھر وہ کرو جو آپ کو آتے ہیں پر تھوڑا سا time consuming ہے وہ questions کرو ثرڈ پھر آپ میں ثرڈ اٹیمٹ میں آپ سوچو بھی کس پہ تکہ مارا جا سکتے ہیں جیسے چار چوائیسیز ہیں کم سے کم دو میں آپ شور ہونا تو تکہ مارو بھی ان دو میں سے چلو اس کے لیے جا سکتے ہیں ایک پیپر ہمیشہ تین اٹیمٹس میں کرو اور بائیو سے شروع نہ کرو نمبر ون سے کرو تو کئی بار بائیو ڈیفکلٹ ہوتی ہے وہ اتنا time لے لیتی ہے فیڈکس ایجی ہوتے ہوئے بھی رہ جاتی ہے عام طور پر بچے فیڈکس کو tough سمجھتے ہیں اور فیڈکس لاسٹ میں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک غلط tendency ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے